بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورز آج بات کرتے ہیں شاندار فرینڈشپ کی دو عظیم ہستیوں کی دو عظیم دوستوں کی یہ بڑی کمال کی داستان ہے اور یہ کون سی شخصیات ہیں میرے نبی کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے بھی جوانی کے عالم میں ہی وہ نبی پاک علیہ السلام کے بہت قریبی ساتھی تھے پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شاندار ان کی دوستی تھی دوستی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن نبی پاک علیہ السلام ہمارے گھر تشریف نہ لاتے بت پرستی سے اور غیر خدا کی عبادت کرنے سے سخت نفرت تھی جاہلیت کی رسموں سے دونوں ہی بیزار تھے اب پھر جب مجاز ایک جیسا ہو طبیعت میں شرافت اور نفاست ہو تو دوستی اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے پھر جب نبی پاک علیہ السلام کا نکاح بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور آپ اس علاقے میں رہنے آگئے جہاں مزید بجنس کمیونٹی کے لوگ رہتے تھے تو اب محلہ بھی ایک ہو گیا تو مزید یہ قرب بڑھتا چلا گیا اب اعلان نبوت کا وقت قریب آنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً چالیس سال کے قریب ہونے لگی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بجنس ٹریپ پر اپنے ایک خادم کے ساتھ ملک شام کے لیے روانہ ہوئے یہ سفر آپ ویسے بھی کیا کرتے تھے مگر اس بار سفر میں بڑا ہی خاص واقعہ ہوا ٹریول کے دوران ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں رہائش کی آرام کی ضرورت پڑتی ہے مگر اس زمانے میں ہوتیلز لوج وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے ایک کلیسہ تھا رات کا وقت تھا تو آپ نے چاہا کہ اس اندھیری رات میں باہر رہنے سے بہتر ہے کہ اس کے اندر جا کر آرام کر لیا جائے تو اس کلیسہ کے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا گیا ایک اندر سے خادم باہر آیا اور اس سے کہا گیا کہ ہمیں اندر یہاں رات گزارنے کی اجازت دی جائے وہاں پر ایک راہیب ہوتا تھا جو ان کا اس زمانے میں پادری ہوا کرتا تھا جو خادم تھا اس نے کہا کہ ہمارے یہاں رات گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی ہمارے جو راہیب ہیں ان کی بڑی عجیب سی شرط ہے کہ یہاں رات وہی گزار سکتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو کبھی کوئی خطہ نہ کی ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے کہا کہ یہ تمہارا جو آقا ہے یہ پادری جو ہے وہ یہ کیسے جان لیتا ہے کہ کسی نے غلط کام کیا ہے یا نہیں کیا خادم نے کہا وہ کسی کے گناہوں کو بھاپ لیتا ہے کسی کی خطاؤں کو بھاپ لیتا ہے اگر بندے نے گناہ نہیں کیا تو وہ بھی اسے پتا چل جاتا ہے بہرحال جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جا کر پوچھ لو اگر اجازت ہے تو ہم اندر آ جاتے ہیں اب خادم اندر جا کر بتانے لگا کہ دو لوگ آئے ہیں ایک آقا ہے ایک غلام ہے بزنس ٹریپ پر نکلے ہیں مکہ سے آئے ہیں اور وہ اس کلیسہ میں رات گزارنا چاہتے ہیں تو راہی فوراں چوک گیا اور کہا کہ پوچھو مکہ وہی بستی تو نہیں جو پہاڑوں کے درمیان یہ بستی ہے اور آنے والوں کا نام بھی پوچھ کر آنا خادم واپس آ کر پوچھتا ہے کہ آپ مکہ سے آئے ہیں کیا مکہ کی ڈائمنسنس ایسی ہی ہیں جیسا کہ پادری نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ہاں مکہ بلکل ایسا ہی ہے پہاڑوں کے درمیان ہیں خادم نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا نام ابو بکر ہے ناظرین یاد رہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب آپ ابھی ایمان نہیں لائے تھے اس خادم نے جا کر جب اس گرجاگر کے چیف کو بتایا کہ باہر جو لوگ آئے ہیں ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے غراہب چونک گیا اور فوراں کہا کہ ان کو لے کر آؤ لیکن ایک کام کرو کہ آنے سے پہلے ان کے والد کا نام بھی پوچھ کر آؤ خادم پھر واپس آیا اور کہا کہ آپ کے والد کا نام بتائیں والد کا نام ابو قحافہ ہے جیسے ہی جا کر اندر نام بتایا گیا اب وہ پادری چوک گیا اور بہت ہی زیادہ عدب و احترام کے ساتھ کہا کہ ان کو اندر لائے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم کے ساتھ اس راہب کے سامنے جاتے ہیں تو وہ راہب بڑا حیران بڑی عقیدت کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دیدار کر رہا ہے اب وہ اپنی کتابوں کے ورک کو پلٹتا جا رہا ہے آپ کے چہرے کو دیکھتا جا رہا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ حضور ایک کام کریں اپنی ہتیلی میرے سامنے لائیں جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہتیلی اس کے سامنے آتی ہے تو فوراں راہب نے ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہا کہ کیا میں آپ کو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر کے نام سے پکار سکتا ہوں آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں یہ باتیں آپ کے لئے بلکل نہیں تھی آپ چونک بھی گئے تھوڑا سا ناراض بھی ہوئے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں کبھی آپ میرا نام پوچھتے ہیں کبھی میرے والد کا نام پوچھتے ہیں کبھی اپنی کتابوں کو دیکھ کر میرے چہرے کو دیکھتے ہیں اور اب آپ ایسے نام سے مجھے پکارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس نام سے کبھی میرے والد نے بھی مجھے نہیں پکارا اللہ اکبر وہ راہب کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتے آپ کو کتنی بڑی سعادت ملنے والی ہے جو کتابوں کا علم مجھے بتاتا ہے کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ انقریب جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوں گے آپ ان کے وزیر ہوں گے اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ ان کے جانشین بھی بنیں گے یاد رہے کہ جب آپ پر یا اللہ تعالیٰ کے فضل کا سورج تلو ہو تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا حضرت ابو بکر صدیق بڑے حیران تھے کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں بہرحال رات آپ نے وہاں گزاری اور صبح جب آپ جانے لگے تو ذہن میں یہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ یہ کتنی عجیب بات اس راہب نے کہی ہے اپنے سفر کے بعد جب آپ مکت المکرمہ پہنچے تو ابو جہل جو تھا اس سے ملاقات ہوئی ابو جہل نے کہا اے ابو بکر تم جانتے ہو کہ تم جس کے دوست ہو جن کا نام محمد ہے کچھ دنوں سے بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں وہ اللہ کی بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں مجھے ان کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آ رہی اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچنے لگے کچھ راہیب نے بھی کہا تھا ایک نئی خبر بھی مل گئی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے ابو طالب کے گھر پہ جاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ ملتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہت ہے اور شاندار انداز سے سیگو دنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہیں اللہ کا آخری نبی اللہ کی طرف بلا رہا ہے اسلام کی دعوت پیش کرتا ہے اے ابو بکر تم سبقت لے جانے میں پیچھے نہ رہنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی کچھ سن کر آئے تھے اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو آپ نے کہا کہ حضور میں نے اب تک تو پڑھا ہے اور یہ سنا ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں اگر آپ بھی مجھے کچھ نشانیاں بتا دے تو دل کو کچھ اور سکون مل جائے گا اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا اے ابو بکر کیا راہب کی باتیں بھول گئے کلیسہ کے اندر جو تمہیں اس نے پڑھ کر سنایا تھا کہ یہ نشانی کافی نہیں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ جو نبی ہزاروں میل دور اور پردے میں ہونے والی بات مجھے بتا رہے ہیں یقینا یہ اللہ کے نبی ہیں آپ نے فورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور آپ مسلمان ہو گئے اور سبحان اللہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں آپ شامل ہو گئے نور سحر کے پیارے ویورس یہ کیسی دوستی تھی یہ کیسی محبت تھی کہ اسلام لانے میں بھی آپ نے کسی پسو پیش سے کام نہ لیا فورا لبائک کہا اور پھر اللہ رب العزت نے اس دوستی کو ایسا دوام بکشا کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار بھی بنے اور سبحان اللہ آج بھی یار مزار ہیں اللہ کریم تربت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان کے صدقے نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم